اسلام علیکم میں آئی ہوں اپنی ناول تیری شکمی قسط ہے ارتالیس اور میں ہوں آپ کی رائیٹر نوراست سب سے پہلے ہمیشہ کترہ بولوں گے کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ مجھے ایف پی گروپ پر پیج پیجوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک اسی اپیسوڈ کی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا جائے گا تو آپ مجھے بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا آج کی اپیسوڈ کیسے لگی آج کی سیکنڈ اپیسوڈ کیسے لگی اور آج کا روحان کے سینز کیسے لگے روحان انڈریمل کے سینز تو مجھے بتاتے رہیں اپنی رائے سے اگاہ کرتے رہیں کمیٹس میں بتاتے رہیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا تو چلتے ہیں ہم آپ نے آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جا رہے ہستے رہے مسکراتے رہے خوش رہے آباد رہے اور سب سے اہم بات دوسروں کے چہرے پر بھی مسکراتے بکھیرتے رہیں تھوڑی دیر بار روحان اور ریمل کا نکاح ہو گیا تھا روحان شاہ باہر اپنی دوستوں میں سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا تھا چہرے پر بے انتہا سنجیدگی کے ساتھ سرکی بچائی ہوئی تھی روحان کے دوست روحان کو اتنا سنجیدہ دے کر حیران تھی انہیں روحان کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی اور کرختگی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ دوستوں کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا روحان نے پاکٹ سے سگرٹ نکال کر سوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر لمبا کش لیا تھا اور دوستوں کو اسے کیلہ چھوڑنے کو کہا روحان کے دوست ہیران ہوتے ایک دوسری کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے روحان کافی دیر تک باہر بیٹھا سگرٹ کے لمبے لمبے کش لیتا رہا اور اپنی دکتی کنپٹیوں کو دباتا رہا وہ جانتا تھا رمل نے رمل نے رو رو کر اندر پوری حالت کر لی ہو گئے جس کی آنکھ میں وہ ایک آنسو دیکھ کر تڑپ اڑتا تھا جس کی پیتہ ہاشا آنسوں کا سبب تھا وہ کیسے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے اس کے اعتبار کو روندہ تھا روحان صوفی سے ٹیک ہٹ آتے ہوئے ازترابی کیفت میں سوچتے ہوئے خود کو تسلی دی تھی روحان شاہ کیوں خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہو اپنی محبت کے اعتبار کا خون کیا ہے تم نے اسے ڈرائیا دھمکایا اسے زبردستی حاصل کرنے کی دھمکی دی اب تم معصوم نہیں بن سکتے محبت حاصل کرنے کے اور بھی طریقے تھے کوئی اس کے اندر اس کی سوچ پر حلسہ تھا اس نے خود ہی بولا تھا کوئی اس رشتے کو نہیں مانے گا وہ ہمیں مار دیتے مگر اسے میرا نہ ہونے دیتے پھر کیا کرتا میں روحان چیخہ تھا جیسے اپنی زمین کی آواز اپنی چیخ میں دبانا چاہ رہا ہو تم مر جاتے مگر اپنی محبت کی نظروں میں تو نہ مرتے محبت کی نظروں میں مرنے سے زیادہ آسان محبت کے لیے مرنا تھا آج تم اسے پانے کے لیے اپنا بدلہ لیا ہے افسوس روحان شاہ تم بھی ایک کمزرف مرد نکلے جس نے ایک مرد کو پسپا کرنے کے لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے ایک کمزور عورت کا استعمال کیا روحان کا زمین اسے کوچھوکے لگائے جا رہا تھا روحان اٹھ کر پانگلو کی طرح لاؤنج کی ایک ایک چیز اٹھا کر پٹکنے لگا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چلایا کیا کرتا پھر میں میری بہین کے ساتھ ارمان خان زادہ نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا تو مجھے بھی اس کی بہین کے ساتھ یہ سب کرنا تھا نینہ بہین ہے میری زندگی ہے میری اسے یہ سب کچھ میری بہین کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا ارمان خان زادہ کی کمزوریہ میرے پاس بھی ہے اسے اس بات کا احساس لانا ہے کیا ہزری ہوگی کیا گزری ہوگی میرے باپ پر مجھ پر میری بے بہن کی بے بسی اس کے آنسوں کا حساب دینا ہوگا ارمان خان زادہ کو میرے باپ کی تربیت پر سوال اٹھایا تھا ارمان خان زادہ نے اب میں اسے بتاؤں گا تربیت اور مجبوری میں کیا فرق ہوتا ہے روحان اپنے ضمیر کی آوازوں کو دباتا خود پر بے حصی کا لبادہ اور چکا تھا روحان کمرے میں داخل ہوا تو ریمل کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی روحان گہری سانس لیتا دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا تو ریمل نے اپنی سسکیاں روک کر خوف سے روحان کو دیکھا ریمل کی آنکھوں میں خوف اور بیت باری دیکھ کر روحان کا دل کیا تھا اپنی پسٹل کی تمام گولیاں ابھی کے ابھی اپنے سینے میں اتار دے روحان ریمل کی طرف پڑا تو ریمل بیٹھ سکھ سکتے ہوئے دوسری کنارے پر جا پہنچی تھی روحان نے ریمل کو کلائی سے پکڑ کر خود کے قریب کیا تھا اور بے اختیاری میں ریمل کے چہرے پر جھکتا اس کے آنسوں اپنے لبوں سے چننے لگا ریمل کے آنسوں میں اور روانی آ گئی تھی بس کر دو جان اب رونا کیوں تڑپا رہی ہو تمہارے آنسوں میرے دل پر گر رہے ہیں روحان ریمل کو مزید اپنے قریب کرتے بے بسی کے احساس سے بولا روحان پاس مت آؤ میرے ریمل نے روحان سے دور ہونا چاہا فکر مت کرو ریمل روحان چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے قریب کبھی نہیں آؤں گا جب تک تمہارے گھر والے مجھے تمہیں خود نہیں سوپیں گے روحان ریمل سے دور ہوتا بولا ایسا کبھی نہیں ہوگا روحان یہ آپ کی بھول ہیں آپ کو وہ ریمل کے جنازے میں بھی شرکن نہیں کرنے دیں گے ریمل کا مردہ چہرہ بھی دیکھنے کی جازت نہیں دیں گے مجھے آپ زندہ کبھی پاس سکیں گے یہ خواب دیکھنا بند کر دیں ریمل سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے سے تلق حقیقت سے دو چار کر گئے تھی روحان ریمل کی بات پر تڑپتے ہوئے اس کی چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی نچلے لب کو اپنی سانسوں کی دسترس میں لیتے ہوئے اپنی شدت دکھانے لگا ریمل روحان کی حصار میں مچل اٹھی تھی ریمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے روحان کو دور کرنا چاہا مگر نہ کر سکے روحان ریمل کے نچلے لب کے دل پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے پیچھے ہوا تھا آئندہ مرنے کی بات مت کرنا میرے سامنے تمہیں میں ایک دن پاک کر رہوں گا تمہارے گھر والے مجھے تمہیں خود سونپیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو روحان شاہ اپنی زندگی سے جائے گا وعدہ کرتا ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا روحان بیٹ سے اٹھ کر ریمل سے دور ہوا تھا کیونکہ ریمل حجاب کے بغیر پکرے بالوں میں گلابے چہرے کے ساتھ اس کی جذبات میں آنگ لگا جکے تھی اور ملکیت کا احساس بھی یکتم روحان کے دل میں پوری طرح جاگزی ہوا تھا پھر تیار رہیں ارمان لالا کی گولی کھانے کے لیے ریمل نے کچھ سے سے اپنے بھیگے ہونٹ رگڑے تھے جیسے روحان کا لمس مٹھانا چاہا ہو سالے صاحب سے ملنے کا انتظار تو مجھے بھی بہت ہے روحان زیرے لب بڑھ بڑھاتے گہرا مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا ارمان کی گاڑی حویلی کے بڑے سے گیٹ کے اندر داخل ہوتی طویل ترین سرک ٹائلوں سے مزین ڈرائیور پر آ کر رکے تھیں ارمان اور نینہ حویلی پہنچے تو رات کے اندیرے گہرے ہو رہے تھے نینہ نے اپنے گرد ارمان کی شال اچھی طرح لے پیٹی تھی یہاں سردی شہر سے کہیں زیادہ تھی گاڑی سے باہر آتے ہی اسے سردی کا احساس شدت سے ہوا تھا نینہ نے ارمان خان کو دیکھا جو کسی بھی گرم کپڑے کے بغیر تھا اپنی شال تو اس نے شہر میں ہی نینہ کو اڑا دی تھی نینہ ارمان خان کے چہرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی جو اب سپار اور کافی حد تک سنجیدہ ہو چکا تھا اور وہ اس سے کافی فاصلے پر بھی چل رہا تھا ارمان اور نینہ جب گیٹ کے اندر داخل ہوئے تو اردگر دھیروں ملازم تھے مگر کوئی بھی ان کے پاس نہیں آیا تھا وہ نینہ کو ارمان خان کے ساتھ دیکھ کر ان کے قریب نہیں آئے تھے بلکہ احترامان اپنی نظریں جھکا گئے تھے حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی ارمان کے چہرے کے تاثرات اور بھی زیادہ پتھریلے اور سرد ہو چکے تھے نینہ حویلی کو پھر زیرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی اتنی بڑی حویلی اینہ کو نہیں پتا تھا کہ ارمان خان زادہ کی حویلی اتنی خوبصورت اور بڑی ہو گئی اینہ حویلی کے اطراف میں کئی اکڑ پر پھیلا سر سبز لون دیکھ کر حیران رہ گئی تھی گنے درختوں سے بھرا یہ لون بہت خوبصورت اور کچھ کچھ رات کے اندیرے میں تہشتناک اور پرسرار بھی لگ رہا تھا جھینگروں کی آواز اسے اور پرسرار خوفناک بنا رہی تھی حویلی کے پاس ہی بہت بڑا دریاء تھا بہتے ہوئے دریاء کا شور پوری حویلی میں گونچ رہا تھا حویلی سر سبز پہاڑوں کے اطراف میں بہت خوبصورت اور شاندار لگ رہی تھی ارمان نینہ کو لیے حویلی کے بڑے سارے لکڑی کے بھاری دروازے کو کھولتا اندر داخل ہوا اور ایک بہت بڑی تاویل رہداری سے گزرتے ہوئے بہت بڑے شاندار خوبصورت لاؤنج میں داخل ہوا تھا حویلی کا یہ حصہ بہت خوبصورت اور بڑا تھا ارمان کو دیکھتے ہی زرمینے خوشی سے ارمان کی طرف بڑھتے اس کے گلے لگی تھی کیسی ہے میری گل ارمان خان زرمینے کا سر تھپتپاتے میں ٹھیک ہوں لالا آپ کیسے ہیں زرمینے خوشی سے چھکے تھی میں ٹھیک ہوں میری گل ارمان نے زرمینے کے سر پر بوسا دیا تھا زرمینے کی توجہ نینہ کی طرف ہوئی بے تہاشا خوبصورتی دیکھ کر تھٹک گئی تھی نینہ نے بھی مسکراتے ہوئے زرمینے کو دیکھا نینہ کو زرمینے بے انتہا معصوم اور خوبصورت لگی تھی کل یہ تمہاری بھابی ہیں ارمان خان نے مسکراتے ہوئے زرمینے سے نینہ کا تعروف کروایا زرمینے خوش ہوتی نینہ کے گلے لگی تھی اسی اثنہ میں ہرا اور راہیلا خانم لاؤنج میں آئی ہرا تو لاؤنج کے بیچوں بیچ ہی نینہ کو دیکھ کر رک گئی تھی ارمان نے ایک نظر ہرا کو دیکھا اور پھر اپنی نظریں پھیلنی تھی ہرا بہتے آنسوں کے ساتھ نینہ کو دیکھ رہی تھی پھر دل کے درد کو دبائے اپنے آنسوں پر کابو پاتے ہوئے لاؤنج سے بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی نینہ نے ہرانگی سے ہرا کو روتے ہوئے دیکھا تھا راہیلا خانم زہری لی نظروں سے نینہ کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی تھی نینہ نے ہرا کے رونے پر ہرانگی سے اور سوالیا نظروں سے ارمان خان کو دیکھا جو نینہ کی سوالیا نگاہوں کو اگنور کرتا زرمینے سے مخاطف ہوا تھا مورے کہاں ہیں وہ لالا مورے آرام کر رہی ہے زرمینے نے آہست کی سے بتایا تھا ابگینہ خانم جان بوجھ کر باہر نہیں آئی تھی انہیں پتا چل گیا تھا کہ ارمان آ رہا ہے وہ نینہ سے ملنا نہیں چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی ان کے کسی بھی اقتام کی وجہ سے رہیلہ خانم کا موٹ خراب ہو ان کرویا آگے ہی زرمینے کے ساتھ اچھا نہیں تھا انہوں نے زرمینے کو بھی نینہ سے دور رہنے کو کہا تھا مگر زرمینے اپنی فطرت سے مجبور نینہ کو اگنور نہ کر سکی وہ ارمان سے بہت محبت کرتی تھی اس لیے وہ ارمان کی خاطر نینہ سے کیسے لا تلقی اختیار کر لیتی وہ جانتی تھی یہ سب کچھ دیکھ کر رہیلہ خانم کا عطاب اس پر ضرور نازل ہوگا زرمینے تم نینہ کو اس کا کمرہ دکھاؤ میں خان دادا سے ملنوں ارمان سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے مردان خانی کی طرف چل پڑا زرمینے نینہ کو لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی نینہ نے ستاشی نظروں سے کمرے کو دیکھا چونکہ بہت بڑا تھا کمرے میں جہازی سیائز چنیوٹی بیٹ پڑا تھا جس کے ساتھ خوبصورت سائی ٹیبلز تھی خوبصورت سا دیوان ایک طرف رکھا ہوا تھا ایک طرف کمرے میں بالکونی کا بھاری لکڑی کا خوبصورت دروازہ تھا اور کمرے میں مجود بڑی سی کھڑکی پر میرون کلر کے بھاری پردے تھے کھڑکی کے پار سر سبس پہاڑ نظر آ رہے تھے نینہ نے ستاشی نظروں سے کمرے کو دیکھا اور پھر ایکسائیٹمنٹ سے بالکونی کا دروازہ کھول کر باہر آئے جہاں نیچے کی طرف دریاں بہرہا تھا نینہ بالکونی سے واپس آئی تو زرمینہ وہی کھڑی نینہ کو خوش ہوتے دیکھ رہی تھی بھابی آپ کو کچھ بھی چاہیے مجھے بتا دیجئے گا آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پییں گے میں بچھواؤں زرمینہ نے خوش اخلاقی سے پوچھا نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے نینہ نے اپنا ہینڈ بیک کھول کر اپنا موبائل تلاشتے ہوئے جواب دیا میرا موبائل مسٹر خان کے پاس تھا شاید یا پھر گاڑی میں رہ گیا ہے نینہ زیرے لب بڑھ بڑھائی تھی میں ارمان کی شوال سے خود کو ازاد کرتے ہوئے باہر کے جانے بڑھ گئی کہاں جا رہی ہیں بھابی زرمینہ نے حیران کی سے نینہ کو دیکھا جو تو بٹا کندوں پر ڈالے کمرے سے باہر جا رہی تھی وہ میں مسٹر خان سے اپنا موبائل لینے جا رہی ہوں ان کے پاس ہوگا یا پھر گاڑی میں ہوگا مجھے روحان کو کال کرنی تھی حیران ہوئی مردان خانہ وہ کون سی جگہ ہے نینہ حیران ہوئی بھابی جہاں لالا ابھی گئے ہیں اسے مردان خانہ کہتے ہیں زرمینہ نے بتایا ہاں وہیں جا رہی ہو نینہ کہتے ہوئے آگے بڑی تو زرمینہ نے اسے روکا بھابی آپ مردان خانہ نہیں جا سکتی اور وہ بھی اس حلیے میں زرمینہ نے فقط رنگت کے ساتھ نینہ کو دیکھا تھا کیوں نہیں جا سکتی وہاں سب اعتقاف میں بیٹھے ہیں جو میں نہیں جا سکتی ویسے بھی میں آپ کے خان دادا سے بھی وہیں مل لوں گی نینہ نے کہتے ہوئے اپنے ہلیے کو دیکھا تھا اور پھر عرمان خان کی بات یاد کرتے جن جلاتے ہوئے دبتہ سر پر اڑتے مردان خانہ کی طرف بڑھ گئی مردان خانہ زنان خانے والے حصے سے بھی بڑھا تھا جہاں بڑے بڑے سٹنگ ایریا بنے ہوئے تھے بیندہا کمکیمتی اور چدید فرنیچر ہر سٹنگ ایریا میں رکھا گیا تھا بڑے بڑی کلاس ٹور لگے ہوئے تھے اور بڑی بڑی کھڑکیاں بھی تھی جہاں سے حویلی کا سر سب لان دکھائی دے رہا تھا اور ان کے اطراف میں بڑے بڑے کمرے تھے ادھر دھیروں ملازم تھے جو نینہ کو دیکھتے ہی اپنی نظریں چھکا گئے تھے نینہ نے ان میں سے ایک سی عرمان خان کے متعلق پوچھا تو اس نے نظریں چھکائیں ہی مردان خانہ کی بڑی سی بیٹھے کی طرف اشارہ کیا نینہ اس کے بتائیں ہوئے راستی کی تقلید کرتے ہوئے بیٹھے کی طرف بڑی اندر سیاں اندر سیاں تھی آوازوں سے نینہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عرمان خان اندر ہے نینہ بڑا سا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی نینہ کا دوبتہ سر سے پھسلتے ہوئے اس کے کندوں پر آ گیا تھا نینہ جب اندر داخل ہوئی تو مردان خانہ میں گھر کے سب مرد ادھر ہی موجود تھے باسد خان بھی ادھر ہی موجود تھا سب حیرانگی اور آنکھوں میں غصہ لیے خشمگی نگاہوں سے نینہ کو دیکھ رہے تھے جو منہ سر پر دوبتہ لیے کھلے مو کے ساتھ ہی ادھر سب کے سامنے کڑی تھی خان دادا کی شولہ بار اور خشمگی نگاہوں کا مرکز اب عرمان خان زادہ تھا عرمان خان نے جبرے بھیجتے ہوئے نینہ کو دیکھا زب کے مارے چہرہ شدید قسم کی سرکی چھلکانے لگا تھا وہ اپنا غصہ زبت کرتے ہوئے نینہ کی طور بڑھا جو مردان خانہ میں سب کے سامنے سر پر دوبتے کے بغیر کھڑی تھی باسد خان نے بڑی مشکلوں سے نینہ کے خوبصورت چہرے سے اپنی نظریں ہٹائیں تھی دن میں کچھ کھونے کا احساس بھی شدت سے جاگا تھا ساتھ ہی باسد خان کے چہرے پر تنزیہ مسکراہر دوڑی تھی اور عرمان خان زادہ کو دل ہی دل میں بغیرت کا خطاب بھی دیا تھا جو اپنی بیوی کو کابو نہیں کر سکتا تھا بختاور خان نے گہری نظروں سے نینہ کو دیکھا واہ کیا بات ہے عرمان لالا کی کیا قسمت پائی ہے بھابی تو حسن کی دولت سے مالا مال ہے بختاور خان اپنی گنی موچوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا سوچ رہا تھا عرمان نینہ کو کلائی سے دوچے سے وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا زدان خانہ میں لا کر لاؤں عرمان نے نینہ کی کلائی کو ازاد کرتے ہوئے غزبناک نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا عرمان کو شدید غصے میں دیکھا نینہ نے گھبراتے ہوئے نا سمجھی سے عرمان کے چہرے کو دیکھا جہاں شدید قسم کی سرد مہری اور سختی چھائی ہوئی تھی عرمان کو شدید غصے میں دیکھا نینہ کو اپنی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت محسوس ہوئی تھی کیا کرنے آئی تھی تم وہاں عرمان سرد آواز میں دھاڑا تو نینہ ایک پل کے لیے لرس کر رہ گئی تھی اور بے یقینی سے اپنی حیزل کریں آنکھوں کو بڑھا کرتے ہوئے عرمان کو دیکھنے لگی جو بینہ کسی بات کی اس پر چلا رہا تھا وہ بھی زرمینے کے سامنے وہ میں مسٹر خان میں اپنا موبائل نینہ ارمان خان کو آنکھوں میں آنسو لیے دیکھ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ارمان کا چہرہ اتنا کیوں سرکھ ہو رہا ہے آنکھیں بھی سرکھ ہو رہی تھی زرمینے نینہ کو کمرے میں لے کر چلو اب یہ مردان خانہ کی طرف نہ آئے اور نہ تمہاری خیر نہیں ارمان زرمینے کو سرد لہجے میں وان کرتے ہو وہاں سے چلا گیا انہیں ہونٹ کارتے ہوئے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ارمان کا لہجہ برداشت کرتے ہوئے خود پر کابو پایا تھا اور پھر غصے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی ارمان رات گئے اپنے کمرے کی طرف آیا کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لوگ کرتے واش روم کی طرف بڑھ گیا فریش ہو کر اچھی طرح شاور لیا اور واش روم میں ہی بنی ارمانی سے بلیک ٹراؤزر اور بلیک کی ہاف سلیٹس ٹی شٹ پہن کر باہر آیا تھا ارمان خان کا غصہ نینہ پر ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا خان دادہ اور تمام گھر والوں کی نظروں نے اسے آج بہت شرمندگی سے دوچار کیا تھا خان دادہ نے باتوں باتوں میں ارمان کو بہت کچھ جتا دیا تھا اسے مرد بننے کو کہا تھا ارمان خان کو ذاتی طور پر بھی نینہ پر بہت غصہ تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ بختاور خان اور پاسد خان کے سامنے وہ جائے اور وہ بغیر سر پر دبٹے گئے اور کھلی مو کے ساتھ ادھر آپ پہنچے دی ارمان خان زادہ نے بیٹ کی طرف نگاہ کی جہاں نینہ بھاری کمبل خود پر لپیٹے سو رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا اس نے کھانا بھی کھایا ہے کے نہیں وہ تو ادھر مردان خانہ میں سب کے ساتھ کھا چکا تھا ارمان کو پورا یقین تھا نینہ نے اس کی غصہ کرنے پر احتجاجی طور پر کھانا نہیں کھایا ہوگا ارمان کا اسے منانے کا ارادہ بھی نہیں تھا حویلی آ کر اس کی اندر حویلی کے مردوں والی مردان کی کافی حد تک جاگ گئے تھے ارمان اپنے بال ٹاول سے اچھی طرح خوش کرتے بیٹ کی طرف بڑھا بیٹ پر لیٹ کر کمبل خود پر لپیٹے نظر بھٹکتے ہوئے اپنی خوبصورت بیوی پر جا ٹھہری تھے بہت کوششوں کے باوجود بھی دل اور نظریں ارمان خان کی اختیار سے باہر ہوتی جا رہی تھی سائیڈ لیمپ کی روشنی میں وہ کمبل سینے تک لیے تکیہ پر اپنے سلکی خوبصورت بال بکھرائے گہری نیند سو رہی تھی ارمان خان بے اختیاری سے نینہ پر جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگا سارا غصہ ساری نرازگی جھاک کی امانت پیٹ گئی تھی ارمان خان نرمی سے اپنی انگلیاں اس کے گالوں پر پھیرنے لگا اس کی آنکھوں پر اس کے ہونٹوں پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا اور بے کراری سے اپنے سلکتے پیاسے لبوں کا لمس نینہ کے چہرے پر ہر جگہ بکھینے لگا اس پر سے نرمی سے کمبل ہٹاتے ہو اس کے سراپے پر اپنی گہری اور بے باگ نظر ڈالیں جو ڈار بلو سلکی بٹنوں والی شورٹ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھی نینہ کی خوبصورت دل نشین نازک سراپے پر نظر پڑتے ہیں ارمان کی آنکھیں خمار علود ہوئیں تھی ارمان خان کے پورے بدن میں نینہ کی طلب شدت سے جاگی تھی ارمان مدھوشے کی عالم میں نینہ کی گردن پر جھک کر اپنے سلکتے لب کی حدت سے نینہ کی گردن کو جلسانے لگا نینہ کی آنکھ ارمان کے جنونیت بھرے آنکھ جیسے لمس کو محسوس کرتے ہوئے کھولے تھی ارمان خان کو خود پر چھکا دیکھر دونوں ہاتھوں سے پوری قوت سے غصے سے دور دھکیلا تھا ارمان جو مکمل طور پر مدھوش ہوا تھا نینہ کے دور دھکیلنے پر اپنی خمار علود سرخانکوں سے نینہ پر غسیلی نظر ڈالی تھی نینہ ارمان خان کی طرف غصے سے روخ پلٹ گئی تھی ارمان خان نے نینہ کو کندے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتے اس کی ٹانگوں کو بھی لوگ کیا تھا تاکہ وہ مضاحمت نہ کر سکے کیا ہوا ہے روخ کیوں پھیر لیا ارمان خان نینہ کے ہونٹوں پر نرمی سے اپنا انگوٹھا پھیرتا بولا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے بہت نید آ رہی ہے میرا اس سب کا موٹ نہیں ہے نینہ غصے سے ارمان خان کو دیکھتی ہوئی بولی تمہارا موٹ کبھی ہوا بھی ہے ارمان خان نے نینہ کی کلائیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے کہری نظر نینہ کے خوبصور چہرے پر ڈالی تھی جہاں شدید ناراض کی چھائی ہوئی تھی ارمان خان نے نینہ کے چہرے پر جھکتے ہوئے ڈمپل وری جگر پر شدت سے اپنے داند گاڑی تو نینہ نے سسکاری بھری تھی چھوڑے مجھے مستر خان مجھے نید آ رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نینہ ارمان خان کے حصار میں مچلتے ہوئے ارمان خان کی شدت پر آنکھوں میں آن سو لیے بولی میری جان ہمیشہ تمہیں میرے پاس آ کر نیند آ جاتی ہے اور میری نیند تم ہمیشہ اپنی بے پینا خوبصورتی اپنے چلووں سے اپنی آداؤں سے اڑا دیتی ہو اور تمہارے بدن کی مہک تو ساری رات میرے حواسوں پر چھاتے ہوئے مجھے پاگل کر کے رکھتی ہے اس لیے تمہیں آج کی رات یا پھر میری سنگت میں آئندہ آنے والی راتوں میں میں کبھی سونے دوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے ارمان خانی کہتے ہوئے نینہ کی گردن پر جھکتے ہوئے اپنے سلکتے تہکتے لب رکھ کریں اگر نینہ کی کلائیاں اپنی ہاتھوں سے ازاد نہیں کی تھی جانتی ہو پچھلی بار اپنے اس کمرے میں پل پل تمہیں یاد کیا تھا تمہیں محسوس کیا تھا تب میری نگاہ میں بھی نہیں تھی آج تو پورا پورا حق رکھتا ہوں تم پر میری ملکیت ہو میری نینہ ہو کیسے آج رات تمہیں سونے دے سکتا ہوں آج رات تو تمہیں میری بھرپور شدتیں سہنا ہوں گی صبح تک تمہیں معافی نہیں ارمان خان مدھوش ہوتا بھاری گھمبیتنا آواز میں بولتے ہوئے نینہ کی لبوں پر اپنے لبوں سے کفر ڈالا تھا نینہ ارمان کے آگ برساتے لمس پر تڑپ اٹھی دے ارمان خان کے ہاتھوں سے کلائیاں ازاد ہونے پر نینہ ارمان خان کو خود سے دور کرتی گہرے سانس لیتی اٹھ کر بیٹھی تھی اس کا ارمان کو بلکل معاف کرنے کا رادہ نہ تھا کیسے اس پر چلا سکتا تھا وہ بھی زرمینے کے سامنے اور ابھی میں اس سے معافی مانگے بغیر اس پر اپنا حق چتا رہا تھا ارمان خان نے غصے سے لیٹے لیٹے نینہ کو گھور کر دیکھا جو بیٹ پر بیٹھ کر اپنے بال غصے سے جوڑے کی صورت میں لپیٹ چکی تھی کیا مسئلہ ہے اچھی طرح جانتے ہو تمہیں میری قربت سے رہائی نہیں ملے گی تو پھر اپنا موڈ اور مزاج درست کیوں نہیں کر رہی ارمان خان نے سرد آواز میں کہتے ہوئے نینہ کو کلائی سے پکڑ کر خود کی طرف کھینچا تو وہ ارمان خان کے چوڑی کسرتی کشادہ سینے سے اٹھا آٹ اکرائی تھی آپ کو ابھی بھی نہیں پتا میرا موڈ کیوں خراب ہے آپ مجھ پر زرمینے کے سامنے چلائے ہیں سب کے سامنے مجھے کلائی سے پکڑ کر باہر لائے ہیں نینہ نے غصے سے بولتے ہوئے ارمان خان سے شکوا کیا نینہ میں اس کے مطلق تم سے صبح بات کروں گا ابھی صرف مجھے تم سے پیار کرنا ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو اس تائم مجھے بات کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے ارمان خان نے نینہ کی کمر پر اپنی باؤں کا گھیرہ مضبوط کرتے ہوئے اسے خود میں شدت سے بھیجا تھا اور مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے نینہ نے روٹھے لہجے میں مو بناتے ہوئے خود کو ارمان کی باؤں کے حسار سے چھڑواتے ہوئے غصے سے بولے مگر مجھے تو بہت پسند ہے ارمان نے روخ پلٹتے ہوئے نینہ کو بیٹ پر لٹا کر اس پر گھٹا بن کر چھایا نینہ نے غصے سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا یہ نرازگی صبح تک کے لئے اٹھا رکھو صبح بات کروں گا تم سے اس ٹاپک پر ابھی تم یہ سب کچھ کر کے میرے غصے کو اور میرے جنون کو ہوا دے رہی ہو جانتی ہونا کتنا شدت پسند ہوں تمہارے معاملے میں جتنا خود سے مجھے دور کرو گی میرے کام میں رکاوٹ بنو گی میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا تمہیں ساری رات میری شدتیں سہنی پڑیں گے میری جنون خیزیوں کو برداشت کرنا ہوگا اس لئے جان موٹ ٹھیک کرو ورنہ میرا موٹ بگڑ جائے گا ارمان نے لب دانتوں میں دمائے مانی خیزی سے بولتے ہوئے نینہ کے مو کو ہاتھ میں دبوچے اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے سیدھا کیا تھا ارمان کی دمکی پر نینہ کے آنکھوں میں خوف نے ہلکورے لیا تھا دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی تھی وہ ارمان کی شدتوں اور جنون سے اچھی طرح واقع تھی وہ پیار میں بڑا برہم تھا اور غصے میں تو اس سے کہیں زیادہ ارمان خان نینہ کی اچاز اچانک تیز ہوئی دھڑکنوں کو سنتا مسکران اٹھا تھا اس کی چہرے پر یک دم چھائی سرکھی اور اس کی حیصل گرے آنکھوں میں خوف دیکھ کر لب دانتوں تلے دھوائے میں فوز ہوتے مسکرائیا تھا ارمان بے کراری کے عالمے اینہ پر جھکتے اس کی سانسوں پر بری طرح کابض ہوا اینہ نے ارمان کی دھمکی کو سوچتے ہوئے ہر طرح کی مضاہمت ترک کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ خود کو ارمان کی شدتوں کے حوالے کیا تھا